بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایسا نحن اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر ایسا نحن پر آپ کو خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ونڈوز پرپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 12 اور یہ پرپریشن سیریز میں نے سٹارٹ کی ہے کہ آپ کے کوئی بھی ایسے ایسیم چاہے وہ FPSC, PPSC, KPPSC یا SPSC یا کسی اور Public Service Commission کے ایک زیان ہوں جن میں Computer Science کا پورشن شامل ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کے منڈوز سے ریلیٹڈ بھی پریشنز آتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے یہ سیریز شروع کی اور آج کسی ویڈیو میں نے آپ کو منڈوز 11 کے MCQs Part 4 پروائیڈ کرنے والا ہوں اس کے علاوہ اس کے جو سابقہ پارٹس ہیں یا اس کے علاوہ میں نے ویڈیوز 10 کو کور کیا ہوئے ویڈیوز 8.1 کو کور کیا ہوئے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں نے اس موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلائیلس کا لنک پروائیڈ کر دیا آپ اس پہ جاکنے باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو کا ہمارا پہلا question ہے which features in windows 11 allows you to connect to another computer over a network and control it remotely تو ویسے تو عام طور پہ ویڈیوز میں جو استعمال ہوتا ہے feature یا وہ ایک چھوٹا سو software ہے جس کو rdp یا remote desktop protocol کا نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی ویڈیوز 11 میں available ہے لیکن specifically جو چیز اس میں ایڈ کی گئی ہے ویڈیوز 11 میں تو وہ ہے remote assistance تو اس وجہ سے میں option d کو یہاں پہ درست کنسیڈر کرتا ہوں پھر اس کے بعد what features in windows 11 enhance security by running the potentially harmful application in an isolated environment کہ windows 11 میں ایک ایسا feature create کیے گئے کہ اگر کوئی riskful application ہے جس کو ہم run درنا چاہ رہے ہیں اپنے system پہ تو اس کے لئے ایک stand alone windows sandbox بنائے گئے کہ اگر ہم اس میں کوئی ایسی riskی application run کرتے ہیں تو ہمارا جو باقی man operating system ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یعنی کہ یہ situation harmless ہو جائے گی پھر اس کے بعد which windows 11 tool can be used to monitor and optimize disk performance تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں disk deframenter اور پھر اس کے بعد what is the default color scheme for the windows 11 start menu and task bar تو اس کے لئے ہم adaptive matches system theme استعمال کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ہم نے theme لگایا ہوئے تو اس کے ساتھ adaptively color change ہوتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد which windows 11 feature provide a unified interface for managing system notification تو اس کے لئے ہم notification center کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں right bottom پہ ایک چھوٹا سا notification center کا icon نظر آتا ہے اگر ہم اس پر click کرتے ہیں تو ہمارے notifications pop up ہو کے ہمیں دکھائی جانے شروع ہو جاتے ہیں what is the name of windows 11 features that provides parental controls and family safety settings یہ parental control and family safety settings کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا feature ہے کہ اس کو use کرتے ہوئے ہم system کی usability کو limit کر سکتے ہیں let's suppose کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنا system use کروانا ہے اور ہم اس میں کوئی چیز restrict کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس feature کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو restrict کر سکتے ہیں تاکہ بچے ان کو access نہ کر پائیں تو اسی context کی صورت میں اس کا نام جو رکھا گیا ہے تو وہ parental control and family safety settings اس کو نام دے گیا ہے اور اس کی option بھی یہاں پہ درست ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں which protocol does windows 11 use to provide secure communication over a network تو اگر ہم over the network کوئی بھی communication کرتے ہیں means کہ ہم web browser کے ذریعے تو ہم اس کے لئے http استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے secure way میں communication کرنی ہو تو پھر ہم http s استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ secure کی بات ہو رہی ہے تو option c استعمال ہوگا یا پہ as a correct option اور پھر اس کے بعد what is the main purpose of the device guard feature in windows 11 تو یہ ہمیں protection provide کرتے ہیں against unauthorized applications پھر اس کے بعد which windows 11 feature allows users to schedule an item maintenance task تو اس کے لئے task scheduler کا استعمال کر جاتا ہے what is the function of windows hello in windows 11 تو یہ ہمیں biometric authentication کی facility provide کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے cell phone پہ biometric lock اور unlock کا feature استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح ہم windows 11 میں جو feature استعمال کرتے ہیں تو اس کو جو نام دیے گیا windows hello اور پھر اس کے بعد next question ہے which windows 11 app allows you to create and manage multiple emails a time تو email application جہاں پہ جو windows 11 میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کا نام ہے mail اس میں ہم single account بھی use کر سکتے ہیں اور at the same time multiple account بھی use کیا جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد which tool in windows 11 helps diagnosis and fix problems with windows update تو اس کے لئے ہم جو یہاں پہ درست option consider کرنے والے ہیں c windows update and troubleshooter which feature in windows 11 allows user to manage storage space and delete unnecessary files تو اس کے لئے جو ہم چیز استعمال کرتے ہیں storage sense یہ ایک ایسا feature ہے جو time to time system کی storage کو scan کرتا ہے اور پھر میں جو اس میں unnecessary files ہوتی ہیں ان کو remove کر کے system کی space کو free up کرتا ہے اور پھر اس کے بعد what is the purpose of data usage feature in windows 11 تو یہ ہمیں monitor کرنے کے لئے provide کیا گیا ہے کہ ہم network data کو کتنا use کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد which app in windows 11 is used for the video conferencing and collaboration تو microsoft teams ایک بائی ڈیفولد اپلیکیشن ہی configure system startup settings تو system configuration جس کو ms config command سے access کیا جا سکتا ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں what does the performance option feature in windows 11 allow user to adjust which windows 11 allows user to roll back to a previous version of a file تو اس کے لئے ہم previous version کو استعمال کرتے ہیں جو کہ windows 11 میں term استعمال ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اگلا question ہے جو کہ یہاں پہ what is the purpose of the action center in windows 11 تو action center ہمیں notifications کو view اور ان کی management کی facility provide کرتا ہے اور ہمیں quick action کے لئے access provide کرتا ہے اور پھر اس کے بعد which windows 11 feature allows user to customize the appearance and behavior of taskbar تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں taskbar settings کو جس میں ہم اپنے taskbar کو کسٹومائز کر سکتے ہیں اس کی appearance اور behavior کو chain کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد which windows 11 feature allows user to create a bootable usb drive for installation تو اگر ہم اپنے system میں windows install کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو cd rom کے ذریعے یا usb کو bootable بنا کے install کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے windows 11 میں bootable usb بنانی ہے تو اس کے لئے ہم جو استعمال کرتے ہیں media creation tool تاکہ ہم bootable usb for installation create کر سکیں اور پھر اس کے بعد what is the main function of bit locker پھر in windows 11 تو یہ ہماری فائلز کو انکریپٹ کرتا ہے یا پوری ڈرائیس کو بھی ہم ان کے جاریے انکریپٹ کر سکتے ہیں for safety reason or data protection کے لئے اور پھر اس کے بعد which app in windows 11 provides access to system information and diagnostics تو اس کے جو correct option ہے وہ یہاں ہے system information which feature in windows 11 allows user to organize open windows into predefined layout تو اس کے correct option ہے snap layout نحافے ایارے چاہتے ہیں کوئی متى خلی پھر آ میتھ کتون饰اں یہ کیا پھر چانے کا توقع率 اللہ حافیز